ساہر الودھیانوی ہر دور کا شاہر رہا ہے اس نے ہمیشہ ظلم و جبر و استعداد سے بھری دنیا میں عامل کی تلاش کی اور مفلسے سے کرا رہے لوگوں کی آواز بنتا رہا ساہر نے عشق بھی کیا مگر کامیابی نہیں ملی اور گھٹ گھٹ کر اپنے زندگی کی گزار دی سماج کے لعداد سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا اور بلاخر وہ ایک خود سوال بن گیا وہ باغی و ذہن انقلابی شاہر تھا ساہر نے روش سے ہٹ کر اپنی شاہری سے بیمار سماج کی ہمیشہ بخیاں ادھیڑی ساہر الودھیانوی کا سفر تب شروع ہوا جب ان کے جاگردار باپ نے تین چار برس کی عمر میں انہیں والدہ کے ہمراہ گھر سے نکال دیا ان کے باپ ایک روایتی ذمہ دار تھے جو اپنے زمینیں بیج بیج کر شادیاں کرتے تھے ساہر کی زندگی کا یہ سفر الودھیانا ریلوے لائن کنارے ایک چوبارے سے شروع ہوا اور بمبئی میں ساحل سمندر کے کنارے ایک فلیٹ میں ختم ہو گیا بیچ کی ساری زندگی ساہر دنیا کی بھیڑ میں محبت و یقین کی پناہیں تلاش کرتا تھا ساہر کے کبھی معشقے زبان زد ہوئے لودھیانا گورننٹ کالیس سے انہیں نکالا گیا اس واقعے نے ان کے اندر جو زخم لگایا وہ شاہری کی صورت میں پھوٹ پڑا مجبوریوں اور مشکلوں کے اس دور میں ساہر نے کبھی اپنی ذاتی مشکلات دور کرنے یا زندگی بنانے پر توجہ نہیں دی البتہ ان کی ایک عرضو کسی سے مخفی نہیں تھی فلم میں گیٹ لکھتے ہیں اور اس میدان میں جھنڈے گارنے کی عرضو اور آخر کارو اس میں کامیاب رہے فلموں کے ایسے لازوال گیٹ لکھے جو کئی دہائیوں بعد آج بیتر و تازہ ہیں اور روح کو تسکین پہنچاتے ہیں ساہر کا پہلا مجموعہ تلخیاں جذباتی رومانوی اور انقلابی شاعری کا دلچسپ امتزاج تھا مجموعے کی ایک نظم تاج محل مغلب آشا کی تعمیر کا مذاق اس نے ساہر کو ہندوستان میں شورت بخش دی ان کا ایک شعر بہت مشہور ہوا جو آج بھی لیا جاتا ہے ایک شہنشاہ نے دولت کا سہرہ لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق ساہر کی رنگ پر آئی ہوئی شاعری تین دہائیوں پر پھیلی ہے ساہر کے یہاں شور و بکار نہیں احتجاج اور شکوے ہیں شان و شکوہ نہیں رامائی تناؤ بھی ہے تمتراک نہیں بلکہ ہر ایک منظر پر اپنی عذیت یا مسررت کا اظہار ہے ان کے یہاں مصر اکھڑے ہوئے ملتے ہیں یہ مصر نصر کے ایسے جملے محسوس ہوتے ہیں جن پر فنکارانہ شاعری اور ندہ نے پھیر آئے جیسے زبان پر را گئے ویسے ہی رکھ دئیے انہوں نے نظمے لکھیں گیت لکھے مگر غزلیں بہت کم لیکن ایک غزل تو ان کی ایسی ہے کہ ان کا ہر جوہر شناس حیرت رضا رہ جاتا ہے ساہر ہر زمانے کے شاعر تھے اور وہ ہر زمانے کے شاعر رہیں گے آپ ہمارے یوٹیوب چینل شہرنامہ ڈاٹ کم کو لائٹ سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں دھنے والا موسیقی